اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن و بھائیوں میں کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو چلدی سے اپنے اس بہن کی چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے تمام ویڈیو بات سانے آپ کو مل سکے میرے نبی پاہت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہم شروع کرتے ہیں تو آپ کی بہن ریکویسٹ کرتی ہے کہ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لوگوں تک احادیث مجھائیں اور اس کا سواب آپ کی نسل اور آخرت تقار پر ملتا ہے تبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو حق پر ہونے کے بابا جو جھگڑا نہیں کرتا میں اس کے لئے آلہ جنت میں گھر کا زامن ہوں یعنی کہ جو حق سچ پہ بھی ہے لیکن وہ جھگڑا نہیں کرتا وہ خموش ہو جاتے ہیں چک ہو جاتے ہیں تو یقین مالیں اس سے بڑا کام دنیا میں اور کوئی نہیں ہے میرے نبی نے اس کے لئے گھر جنت میں آلا مقام کا زامن اللہ پاک نے اس کے لئے جنت میں مقام دیا میرے نبی کے کہنے لیے تو آپ صرف یہ کر لیا کریں اگر کوئی آپ سے جھگڑا نراز کی بولتا ہے گصہ کرتا ہے لیکن آپ اس سے نراز ہی نہیں ہوتے جھگڑا ان کرتا اس کی بات کا جواب ہی دیتے ہیں تو اتنی پیاری میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے توفے کی طور پر اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں گھر عطا فرماتے ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی پیار یہ حدیث ہے اگر آپ سمجھیں تو اس سے کافی کچھ آپ حاصل کر سکتے ہیں تو آج کا جو وزیفہ ہے بہت پیارا بہت لا جواب ہیں وہ خود سے ایسے وزائف جو آپ کو میں بتاتی رہتی ہوں سمجھاتی ہوں ان کا طریقہ سمجھاتی ہوں آپ کا جو اصل طریقہ ہے آپ کو نہیں بتاتا ہوتا اس کے بارے میں بتاتی ہوں آج بھی بہت پیارے وزیفے کے لئے آپ کے پاس میں آئی ہوں اور آپ سے صرف یہ ریکویش کرتی ہوں وزیفے کو وزیفے کی طرح کریں عمل کو عمل کی طرح کریں صرف دو منٹ کا وزیفہ آج میں آپ کو بتاؤں گی شدید مخبت اور چاہت پانے کا یہ وزیفہ ہے صرف دو منٹ کا آپ یقین مانیں اگر آپ یہ وزیفہ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ جس کے لئے وزیفہ کر رہے ہیں کبھی بھی آپ کو وہ نامیت نہیں ہوگی میاں بیویاں ہسپنڈ وائف اور کسی اپنے پیارے کو پانے کے لئے وزیفہ کریں اپنے سسرائے میں کوئی مسئلہ ہے گھر میں کوئی مسئلہ ہے کوئی اپنا پیارا روٹ کیا ہے ناراض ہو گیا دور ہے اس کے لئے وزیفہ کریں اگر کوئی ماں کا بیٹا ناراض ہے اس کے لئے وزیفہ کریں اگر کوئی بیٹی ناراض ہے اس کے لئے وزیفہ کریں بیٹی اپنے والدین کے لئے کریں اپنے پیاروں کو پانے کے لیے کریں اپنے جو آج کل جائز محبت شریعت کے لحاظ رکھتے محبت ہو چاہت ہو پیار ہو اس کے لیے کریں کچھ غلط نہ کریں تو یہ وظیفہ ایک دفعہ ضرور آپ دیجئے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ ضرور کامیہ ہو گئے لا الہ الا انت سبحانہ کے انی کنٹ میرے صالح آپ رات کو کسی بھی وقت ٹھیک ہے دیکھیں وظیفہ اور چیز ہے پہلے میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہیں تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے ٹھیک ہے آپ چاہیں تو یہ وظیفہ رات تحجد فجر یا پھر زخور کے بات کر سکتے ہیں پیر بودھ جمعہ رات جمعہ اتوار کو یہ وظیفہ کر سکتے ہیں منگل اور ہفتے کا دن جو ہے وہ بھاری ہوتا ہے تو اس چیز کا تھوڑا خیال رکھا گئے تو آپ یہ وظیفہ تب کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو کبھی بھی نامید نہیں ہوں گے سانوں سے ناراض آپ کے جو ہسپنڈ وائف کا مسئلہ ہوتا ہے کسے اپنے پیانوں کا مسئلہ ہوتا ہے وہ بھی آپ سے راتتا ہے آپ یقین مانے یہ وظیفہ کرنے تو انشاءاللہ طریقے سے کریں تو آپ کو فون ضرور فوراں موبائل آپ اپنے ہاتھ میں رکھیں انشاءاللہ آپ کو جواب ضرور ملے گا نمبر ایک جب آپ یہ وظیفہ کریں تو اس وقت آپ نے پرخیز تھوڑا سا کر لیں کچھا دلک لسن پیاس گوشت اڑنا مرسلی نہ کھائیں ایک دن پہلے پرخیز کر لیں وظیفہ سے پہلے دو نفر حاجت کے پڑھیں وظیفہ کریں تو انشاءاللہ عمل وقت مقرر کمری میں لائٹ کم روشنی کم بے شک ہندیرہ ہو تو زیادہ مدبر ہے تصور میں اپنے پیاروں کو اللہ کی یہ وظیفہ کریں تین سو تیرہ مرتبہ اعتقریمہ پڑھیں اول آفد روشیف ایک مرتبہ پڑھیں اور اگر آپ کے پاس موبائل ہے تصویر ہے تصویر پہ دم تصور ہے تو تصور میں یہ وظیفہ آپ کرتے ہی آپ کو خود انشاءاللہ صبح ہی جو آپ کا پیارہ ہے وہ آپ کو فون کرے گا اتنا آگ لگا دینے والا یہ وظیفہ ہے تلہ اپنے رب سے قیم کرے اپنے رب سے مانگے اللہ پاک نے فرمایا کہ تم جو نہیں بھی دینے مولا ہوتا میں تو وہ بھی عطا کر دیتا ہوں اپنے بندے جب اپنے بندے ستر زیادہ ستر ہزار سے زیادہ ماہوں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں ستر ہزار ماہوں سے بھی زیادہ بند اپنے رب کو پاتے ہیں تو پھر اسی سے مانگنے اپنے رب سے مانگنے کسی سے نہ مانگنے اپنے رب سے فریاد کریں انشاءاللہ آپ ایک دفعہ کہیں کہ یہ انسان یہ شخص یا یہ جو ہے جس کے لئے بھی وظیفہ کر رہے ہیں کہ ہم یہ صبح فون کریں نام لیں اس کا نام اس کی والدہ کا نام نہیں نام آتا اس کی والدہ کا تو اس اما ہوا پیدائش ایک ہی جگہ سے ہے ٹھیک ہے ہم حضرت آدم علیہ السلام کی آلولاد سے ہیں انشاءاللہ صبح آپ کو اس کا واضح رزلٹ انشاءاللہ ملے گا اسی کے ساتھ اپنی سپہن کو اجازت دیں اپنا خیال رکھیں دعوام یاد رکھیں اللہ حافظ